بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علی سلمان جی ٹی وی کے تمام ناظرین کو جی سپورٹس کی ورلڈ کپ سپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آم دے دے کہتا ہے کہ جہاں پر ایک دبا پھر یہ محفل سجی ہے ایک دبا پھر یہ منچ سجائے یہ پلیٹ فارم سجائے کہ جہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے روزانہ ورلڈ کپ میں کھیلے جانے والے میچز کو کہ جہاں پہ ہمارا جو پینل ہوگا وہ بھرپور تفسریں اور تجزیعیں لے کر آپ کی خدمت میں روزانہ گیارہ بچ کے پانچ منٹ پر حاضر ہوگا کہ جہاں پہ انہوں پہ اس دن کھیلے جانے والے میچز کو انیلائز بھی کریں گے اور اس سے جوڑی خبروں کو اور ان سے جوڑی حالات اور واقعات کو بھی اپنے شو میں ڈسکس کریں گے ایک دبا پھر ہمارا بڑا زمردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا اور ہم یقینی طور پر کوشش بھی کریں گے کہ اس ورلڈ کپ کے دوران مختلف اپنے پینلسٹے کو یہاں پہ بدو کریں اور مختلف پینلسٹے کے ساتھ اس بحفل کو ہم سجائیں تو چہرے یہاں پہ تبدیل ہوتے رہیں گے لیکن جو بھرپور تفسریں ہیں تجزیہیں ہیں اور جو انیلیسز ہیں وہ یقینی طور پہ آپ دیکھتے رہیں گے اس جی سپورٹس کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پہ جہاں ہمارے دو پرمنٹ گیسٹ موجود ہوا کریں گے کہ جو اس دن کے کھیلے جانے والے میچز پہ اور اگلے میچز پہ ورلڈ کپ کے بارے میں گفتگو کریں گے مہیں تھراؤٹ ڈہ ٹرانسمیشن ہی آر ویری بلیسڈ کہ ریور سوئنگ ہے کہ جو انونٹر ہیں سرفراز نواز صاحب جو ماضی کہے گا بہت بڑا نام ہے تھراؤٹ ڈہ ٹرانسمیشن جو ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور ہم انتہائی شکر گزاریں سرفراز نواز صاحب کے کہ اس ٹرانسمیشن کا مکمل طور پر حصہ بنے ہیں اور کیونکہ اس سے پہلے سرفراز نواز صاحب ہمیشہ ایک سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے لیکن ہم انتہائی مشکور ہیں اپنی منجمنٹ کے کہ جو انہیں سرفراز نواز صاحب کو اس بات پر راضی بھی کیا اور سرفراز صاحب نواز صاحب جیسے ایک بڑا نام جو ہے وہ اس پوری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ بزریا ٹیلی فون منسلک بھی رہے گا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہوں گے جناب یوٹیوب کی سینسیشن اور ایک ایسی شخصیت جن کی آمد کا نہ صرف پاکستان میں انتظار رہتا ہے کہ جو لوگ ان کو تنقید کرتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب آئیں اور کب وہ ان پر تنقید کے دروازے کھولیں تنقید کے نشتر چلیں وہیں دوسری طرف اکروس دا بارڈر ان کی آمد کا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ یہ آئیں اور پھر شو کا محول وہ خراب ہو جائے اس لئے شاید لوگ انتظار بھی کرتے ہیں لیکن ہم سب کے بہت ہی اپنے قمرز افیس آپ نے جوائن کے اس سپیشل ٹرانسویشن میں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ بہت علیکم اسلام علی اور تھینکیو بری مچ آپ کا اور ساتھ ساتھ آپ کی منیجمنٹ کا کہ انہوں نے میرے انیلیسز میرے انیلیسز میرے انیلیسز ایک اچھا ورلڈ کپ کا آغاز آج احمد آباد میں ہو گیا اور لوگوں نے ادر دین کرکٹ پر بھی بہت ساری چیزیں پوسٹ کریں سوچل میڈیا پر کرکٹ میں بہت دیر میں پوسٹ کریں لوگوں نے بہت دیر میں آکے کھلیں کہ یہ وہی کھلاڑی ہے جس کو بابا رازم نے بنایا ہے جس کا نام رچن رویندرا ہے بالکل جناب اور آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح کھیلیں رویندرا اور انہوں نے پروف کیا کہ اگر ان کے نام میں دو بڑے پریئر کے نام کے ساتھ مل کے ان کا نام بنائے رچن رویندرا یعنی کہ رچن میں را جو ہے وہ راہل ریوٹ کا ہے اور چنج جو ہے وہ سچن ٹنڈولکر سے متاثر ہو کے لیا گیا ہے تاج انہوں نے اس کلاس کو بھی جو ہے وہ ثابت کیا اس سے پہلے بھی کچھ ایسے نام ہیں کہ جو دو ناموں سے مل کے بڑے جس طرح جو سنڈل گواز کریں ان کے بیٹے کا نام ہے روحون گواز کریں ان کا پورا نام بتاتا ہوں ان کا جو پورا نام ہے وہ روحون جے وشوہ گواز کریں جو روحون کہنا اسے روحون لیا گیا اور وشوہ نات سے وشوہ لیا گیا تھا لیکن ان کو اب کہتے روحون گواز کریں لیکن جناب ایک اور زبردست شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں تھراؤٹ در ٹرانسمیشن ان کو بھی آپ دیکھیں گے خمر رضی فی صاحب کے ساتھ سرفاز نواز صاحب کے ساتھ ہماری بڑی زبردست افم ون ون کی مقبول ہوسٹ ہیں سپورٹس میں بڑا زبردست شو بھی کرتی ہیں اور تو ماشاءاللہ جی ٹی وی کے ساتھ ساتھ آئے دیگر چینلز پر بھی آپ کو تفسروں اور تذجیو کے ساتھ نظر آتی ہیں اینوز زیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم این کیسے ہیں آپ جی والیکم السلام آپ کیسے ہیں میں بالکل ڈھٹا ہوں اور میں تو اتنی دور سے پیچاس دن برداشت کروں آپ کا حوصلہ ہے پہلے سے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں تمغہ استقامات تمغہ ہے کیا کہتے ہیں وہ شجاعت دیتا ہوں فی بھائی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں فی بھائی انہی کے حوالے سے ساری بات انہی کے حوالے سے نہیں نہیں دیکھیں مزہ آتا ہے ان کے ساتھ یہ ہے کہ بات ذرا جو بھی ہوتی ہے وہ کھل کے کر دیتے ہیں باقی لوگ ذرا لپیٹ کے کرتے ہیں کھل کے کر دیتے ہیں پھر جو آپ کے لئے مزہ ہے وہ میرے لئے سزا ہے کہ فی بھائی جب چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں تو پھر مجھے بڑا جو ہے وہ کنٹرول کرتا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہمارے بہت ہی اپنے فی بھائی اور شو کا حسون ہے شو کی جان ہے قمرزہ فی صاحب گفتگو کریں گے جناب آج کے سناغرل شو میں لیکن سب سے پہلے آج کیا ہوا اس میچ کی سمری پہ ایک نگہ ڈالتے ہیں آپ کے سامنے اس وقت یہ ورلڈ کپ میں جو افتتائی میچ کے لگیا گزشتہ ورلڈ کپ کی فائنلسٹری ہے ٹیموں کے درمیان جب پہ ریوینج گیم ثابت ہوا یہ نیوزیلینڈ کے لئے اور دو سو بیاسی رزنو وٹو کے رخصان پہ سکور گئے روٹ نے ستکتہ رسکینی کے لئے فورٹی تھری برائے بٹلر نے اور بیرسٹو تیتیس ہز بنانے میں کامیاب رہے میٹ ہنڈی نے تین وٹے حاصل کی اس کے علاوہ فریپس نے دو وٹے حاصل کی اور سیٹنٹ بھی دو وٹے لینے میں کامیاب رہے اور جب آپ میں شو اسٹیلر رہے جناب ڈیویڈ کونوے جنہوں نے ایک سو باؤنڈس کی نوٹ اوٹیننگ کے لئے اور ایک سو تیس انزر راچین رویندرا سکور کرنے میں کامیاب رہے اور اس طرح نوٹ اوٹیننگ سے نوٹ اوٹیننگ نے ٹورنمنٹ کی افتتائی میچ میں کامیابی حاصل کی اور اس طرح پہلی سینچیز تھی جو انٹرناشنال کرکٹ میں راچین رویندرا نے اپنے نام کی اور مارٹن گپٹل کا ون ایٹی نائن رنس کیا جو ون ڈی کرکٹ میں سب سے بڑی ایننگ کا ریکارڈ تھا وہ بریک اس کے بعد دوسری انٹرنگ بڑی کھلنے میں کامیاب ہوئے یہاں پہ آج کون ہوئے آغاز کریں گے جناب اینو زہرہ سائیوہ سے اور اینو زہرہ سے پوچھیں گے یہ جو ریزلٹ آیا اس میچ کا آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھے کہ آج نیوزیلینڈ اتنے آرام سے جیت جائے گا اور نو وٹوں سے بڑی فتح ہے جو حاصل کرے گا نیوزیلینڈ دیکھیں نہ صرف ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ نیوزیلینڈ اور انگلینڈ خود بھی کہیں نہیں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے سب سے بڑی بات تو انگلینڈ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا لیکن بہرحال نیوزیلینڈ نے بڑا اچھا ایک ریونج لیا جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ وہ جو 2019 کے ورلکپ کا فائنل تھا اس کا انہیں بدلا جو سونا چکا لیا ہے یہاں پہ لیکن جو ایک اچھی بات ہے وہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر نیوزیلینڈ نے پہلے سے مطلب جب سے کھیل سٹارٹ ہوا نا تب سے ڈومیننٹ کیا اور جو کہ ڈومیننٹ ساخر تک رہی لیکن یہ ڈومیننٹ وہ والی نہیں تھی جو ہمارے کپٹن ہمیں بتاتے ہیں پریس کانفرنس میں ہم نے ڈومیننٹ کیا آپ کیوں دے ہیں ان کو کہ بعض میں نیوزیلینڈ انگلینڈ کیوں دے ہیں کہ آ جائیں وہ خود ہی لے آئیں گے میں نے کہا میں ذرا سٹارٹ کر دوں تھوڑا سا یہ وہ مطلب ڈومیننٹ نہیں تھی واقعی صحیح معنیوں میں اور اس کے اندر آپ دیکھیں جو کپٹنسی ہے نیوزیلینڈ کے کپٹن کی اخیر کین ملیمسن تو انجور تھے آپ دیکھیں حالانکہ کین ملیمسن اور فرگوسن اور ٹیم ساؤتھی یہ تینوں نہیں تھے لیکن انہوں نے ان کے باوجود بھی اتنا اچھا کھیلا اور انہوں نے کپٹنسی بڑی اچھی کی یہاں پہ اگر ہم ٹیم لیتھم کی بات کریں جس طرح اپنے بولرز کو چینج کیا فیلڈ ریپلیسمنٹ انہوں نے کی اور کب کہا پہ کون سا بولر لے کے آنا ہے آپ دیکھیں یہ ایسے وہ لگ رہا تھا کہ وہ ہمارے والا وہ نہیں تھا پرچہ مل گیا پہلے تین فاس بولر دو فاس بولر پھر جناب سپنر پھر وہ ڈیتھ اوور اوور میں فاس بولر مطلب ایک دماغ پتا چلا کہ تم پہلے لاؤگی پاکستان پہ اور اس کے بعد پھر پھر شروع ہوں گا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ دو ملی ملا کے ملی بل میں چل رہے ہیں میں بار نیوزیلینڈ کی کر رہا ہوں بار بار ہی وہ پاکستان کی طرف لے کر آ رہی ہیں نہیں نہیں میں تو انہی کی تعریف کر رہی ہوں کہ ڈام لیتھم نے بڑی اچھی کیا فیلڈ سی دی ہے بس مجھے موقع مل رہا ہے آنے کا تو اچھی بات ہے نا وہ خود ہی موقع ڈھون لیں گے میں نے کہا تھوڑا سا میں چانس انہیں دے دوں چلیں جی فی بھائی اس میں جس طرح سے وہ ریورس سوئنگ کرتے تھے وہ ایک بڑی تاریخی اہمیت کی حامل ہے اور ان کی وزڈم کا ہم فائدہ اٹھیں گے اس میچ کو ہم ڈسکس بھی کریں گے تو پلیز ذرا سرفراز نواز ہوں جلد سے جلد آنیر لینے کی کوشش کیجئے گا ایفی بھائی یہ جو آج میچ گوا سب ایکسپیٹ کرتے ہیں اگلینڈ کا ایک ڈیفرنٹ گیم آف مائنڈ ہے ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے ڈیفرنٹ انداز سے کھیلتے ہیں لیکن آج نیوزلینڈ جس سٹریٹیجی کے ساتھ آئے آپ کو لگتا ہے کہ صحیح وقت میں صحیح ایکزیوکیشن دکھائی ہے نیوزلینڈ نے علی سب سے پہلے تو آپ نے سرفراز نواز کا بتایا لیجنڈ آف ریورس اور انڈیا کی پچس پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ سپن فرینڈلی ہوں گی فاس بولرز کے لیے خبرستان ہوگا تو ان کا اس شوپے ہونا بڑا زبردست ہوگا کیونکہ وہ بتا سکیں گے بہتر کہ بولرز کو کس لیند پر بول کرنی چاہیے آپ پر جہاں پر وہ بچ سکے کیونکہ بیٹنگ پیرڈائیز ہوگا تو بڑے رنز ہوگے اور یقینا پاکستان میں اس سے بڑا نام تو آپ مجھے دکھا دیں سبھی ان کو فالو کرتے ہیں ورسی مکرم وغیرہ تو ٹی آر پی لیتے ہیں مطلب اصل تو ریورس کی جو بیتاج باشا ہے وہ آج بھی سرفراز نواز ہیں بارال کمنگ بیک ٹو دا میچ نیوزیلینڈ کے لیے انگلینڈ سیریز مجھے یاد ہے جائن ٹی ٹوینٹی سیریز جیتے ابھی سپٹمبر میں ہی ہوئی مخال میں ورلڈ کپ آنے سے پہلے اور جہاں پر اوڈی آئی میں اگر دیکھا جا چار اوڈی آئیز میں پہلا ایک نیوزیلینڈ جیتا تھا اور اس کے بعد سے تینوں انگلینڈ نے مارے اچھی خاصی لیڈ سے مارے تھے اچھی خاصی لیڈ سے انگلینڈ نے ون ایٹی ون سیونٹی نائد ایٹی فور یعنی کہ آخری تین اوڈی آئی جس انداز سے نیوزیلینڈ آ رہا تو ایسا لگ رہا تھا یہ تن قدر بھرکہ سنگل گئے ہیں یہاں پر مگر اس کے بعد دیکھیں ٹیم جو بڑی ہوتی ہے وہ یقیناً کچھ سے کچھ اپنا ہوموک کرتی ہے پلانس کرتی ہے اور بڑی ایونٹ پر آنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا نیوزیلینڈ کی ہسٹری بتاتی ہے کہ ناکاؤٹ کوئی سا بھی ورلڈ کپ ناکاؤٹ یہ ہمیشہ ناکاؤٹ میں آپ کو نظر آئیں گے اور یہ کس طرح سے سروائف کرتے ہیں باکٹ ٹیمز کی اگنز یہ ان کی ہسٹری بتا رہی ہوتی ہے یہاں پر بھی نیوزیلینڈ نے کیا کیا انہوں نے بلا ہے اس سے پہلے کہ ہم بیچ میں جا کر نیچے گئے رہے ہیں ہم پہلا میچ ہی ایسا ماریں گے اگلے آنے والی آٹھ اپوزیشن جو ڈر جائیں گی میں جب دن میں یوٹیوب کر رہا تھا تو میں نے پیڈکٹ نہیں کیا تھا کہ یار چالیس اوہر یا پیتالیس اوہر میں مار لے گا مگر میری توقعوں کے بھی خلاف سے لے گا آج یعنی کہ آج انہوں نے یہ سوچ لیا تھا جس کو بابا رازم نے تیار کیا اچھا پاکستان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے نیوزیلینڈ کے کھلاڑی بنانے میں آپ راؤس ٹیلر کو دیکھیں شو بختر نے بنا دیا سینٹرنر کو حارس سوہل نے بنا دیا تھا دو آدم نیز ورڈ کم میں ڈی گرینڈ ہومی کو بنا دیا ٹیسٹ کا پلیئر ہم نے پھر یہ آپ ٹیم ساؤدی کو پاکستان نے بنایا ہے ہم نے ہیل فی ناس سرم کر دیا پھر آپ یہ ایرنشن رمیدرا وہ دن وام اپ کیلے لیا ہے سٹورڈ براؤڈ سے ساہو کروا دیا تو میں یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بڑا ٹریڈٹ جاتا ہے یا بنانے کے اندر مگر یہ کہ ٹھیک ہے دیکھیں لڑکوں نے تیاری کریں پھر دوسرا یہ کہ قربابی انہوں نے کہا کہ جو ویلیم سانے انجڈ ہے ایس نوٹ انجڈ وہ مزی لے رہا وہاں بیٹھ کے اس کے لیے میٹر نہیں کرتا اب اس نے سیکریفائیس کیا ٹیم کے لیے ٹیم کے لیے سیکریفائیس کیا اور ایک بھلا زمدہ پاکستان کے خلاف تو پیٹس ہمکوکس بھی رنڈ بڑھ کر گیا تھا پاکستان کے خلاف تو فینی ڈی ویلیر بھی سٹار بیٹس میں بنکے اوبرا تھا لیکن آج دکھایا ہے جدے جانے راچن نے کہ کس طرح سے وہ پرفارمنس دی جاتی ہے جب ان کو ٹاپ آرڈر میں بیٹن کا موقع ملا دسکس کریں گے کہ یہ آؤٹ آف دا باکس فیصلے ہماری ٹیم کی جانب سے سامنے کیوں نہیں آتے ہیں کیوں ابھی تک ہم فہی مشرب کو کیری کر رہے ہیں وسین جونیر کو کیری کر رہے ہیں لیکن ان سے اس قسم کے ریزلٹ کیوں سامنے نہیں آ پاتے ہیں لیکن جناب ہماری کوشش ہوگی کہ سرفاز نواز صاحب ہمیں جلد سے جلدہ جوائن کریں تاکہ شو کی جو رونک ہے اس کی زینت ہے اس میں مزید اضافہ ہو سکے لیکن ساتھ ساتھ یہ ورلڈ کپ ہے جناب اور ورلڈ کپ میں کوئی بھی میچ مس کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ اس لئے چانس نہیں ہے کیونکہ اب تماشا لے کر آیا ہے آپ کے لئے وہ اپلیکشن کہ جہاں پہ آپ کوئی ٹینشن لینے کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میچ تو مس کرنے کا چانس ہی نہیں ہے بوس کیونکہ آپ میچ مس نہیں کر سکتے ہیں ابھی تماشا اپلیکشن جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ابھی ورلڈ کپ کے ایکسائٹنگ میچز کا بھرپور انداز سے مزہ لیجئے اور ڈاؤنلوڈ بھی آپ پہ بالکل جا کے ورلڈ کپ میں we are very blessed that we will have throw out the transmission in our show بگ سیف سرفاز نواز صاحب جو ریورس سوئنگ کے انونٹر ہیں اور بہت سارے شاگرد اس وقت ان کے دنیا کرکٹ میں ریورس سوئنگ جو بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان سے ہی انہوں نے اس آرٹ کو سیکھا ہے یا تو ان سے ڈائریکٹ سیکھا ہے یا پھر ان کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے ریورس سوئنگ کا آرٹ سیکھا ہے سرفاز نواز صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سرفاز بھے کو خوش آمدیت کہیں گے السلام علیکم سر وعلیکم سلام اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی السلام وعلیکم سلام سر ہم سب کی جانب سے thank you so much for joining us in this transmission سر سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو میچ کھیلا گیا ایک ریوینج گیا سب ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ ان سے زیادہ آس کی کرکٹ آیا ہے وہ انگلینڈ کھیلتا وہ آیا ہے تو اس میچ میں بڑی آسانی کے ساتھ انگلینڈ کامیابی حاصل کرے گا لیکن جو نتیجے سامنے آیا وہ ہم سب کے لئے تو حیران کن ہے ہی ہے لیکن کیا آپ جیسی قدعاور شخصیت بھی اس کو حیران کن سمجھتی ہے کیونکہ 75 کا ورلڈ کپ بھی آپ کھیل چکے ہیں 79 کا ورلڈ کپ بھی آپ کھیل چکے ہیں تو کیا آپ کے لئے بھی یہ نتیجہ جو تھا وہ اتنا ہی سرپرائزنگ ہے نہیں یہ تو خاصی نتیجہ سرپرائزنگ نہیں ہے کیونکہ انگلینڈ کی جو میلل آرڈر ہے وہ میرے خیال میں اتنی مضبوط ہے ہی نہیں اسی ٹیم کے ساتھ ان کے میچے دورے تھے ابھی انگلینڈ کے اندر تو وہاں بھی دو میچیں انگلینڈ آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ میچ تو چل رہے ہیں ابھی آج کا میچ دیکھنے دو تین پلے تو ایسے بیکار انہوں نے ٹیم میں ڈالے ہوئے ہیں جو دوستی جاتی یہاں بھی چل رہی ہے جیسے پاکستان میں ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اپنا مہین جو ہے اپنا یہ نہ تو اس کی سپن ہے نہ بیٹنگ اس کی رہ گئی ہے اس کو ضبط درم کھلا رہے ہیں لیونگ سن ہے اس کا سپن دیکھنے اس کی بولنگ ہے اور بیٹنگ بھی بہت ماردار کرتا ہے اور اس میں کوئی وقتر کا اس کا نتیجہ نہیں نکرتا اور یہ جو ایسے پلےئر ہیں بیٹ آ بوت کہ تھوڑا سا یہ کال لو تھوڑا سا وہ کال لو اس طرح کہ تو ٹیم میں چلتا ہے ٹیم میں تو چلتا ہے ٹیم میں تو چلتا ہے سولڈ پلیئر جس کے اوپر آپ امید کریں کہ زیادہ یہ کرے گا بولنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی جس کو آڈ آنڈر کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں کہوں گا اور اس کے پاس پھر میڈل آرڈر انگلینڈ کا اتنا مجھے نظر نہیں آتا تو بولنگ ان کی مضبوط تھی لیکن ان کے پاس سپینر ہی کوئی نہیں ہے اب نیزی لینڈ کا دیکھ لیں ان کی فاس بولنگ بھی اپنا ایکسپینس لوگ ہیں اور اس کے پاس سپینر ان کے جو تین ہیں وہ افیکٹیو ہوئے انڈیا کی پچھوں کے اوپر نوئیں گی کہ انڈیا کی پچھیں سپین کریں گی اور کیا سپین اور انہوں نے کافی ٹائر بولنگ بھی کیا ہے تو یہ میں کہوں گا کہ سارا دیکھ کے بھو میں تو ایک چینل پر صبح کہا دیا کہ نیزی لینڈ میں جیتے گی اور دوسرا جو توہ جیتا ہے نیزی لینڈ اور پہلے انہوں نے انگلینڈ کو بیٹنگ میں ڈالا ہے تو آج کل کی جو کچھی ہیں شروع میں تھوڑا سا موہچر ہوتا ہے اور ٹرن بھی لیتی ہیں اور اس کے بعد گیجولی جو دھوپ اور ہوا لکھی ہے سوپتی جاتی ہیں اور بیٹنگ کے لیے بہتر ہو جاتی ہیں اور جس کا آج نیزی لینڈ نے پورا اس کا پیدا اٹھا ہے جی اچھا سفران میں آپ نے جو گفتگو کیے اس میں سے دو باتوں کے آپ سے میں جواب اس میں جاننا چاہوں گا ایک تو آپ نے کہا کہ جو دوستی آری یہاں چل رہی ہے وہی دوستی آری انگلینڈ کی ٹیم میں بھی چل رہی ہے دوستی آری جب آپ جیسی قداور شخصیت اس بات کو بھاپ چکی ہے دیکھ چکی ہے کہ پاکستان کرکٹ میں دوستی آری چل رہی ہے اب تو ماشاءاللہ زکا شرف صاحب یہ کنسلٹنٹ ہے تو ٹیم کے جانے سے پہلے آپ نے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ دوستی آری چل رہی ہے ٹیم میں اور یہ دیمج کرے گی پاکستان کرکٹ کو پاکستان کرکٹ کے اس پہلے میں اب داد دوں کہ جو سٹوک ہے انگلینڈ کا ٹیسکا کیپٹرین اور ابھی بھی ہے ٹیم کے اندر وہ مہین خان کا بڑا دوست ہے جو سپنر ہے اور وہ اس کی وجہ سے ٹیم ہی آتا ہے اس طرح ایک دو دوسرے لوگ ہیں تو یہ سارا چردہ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں وثیم جونئر کا کوئی ٹوک بنتا ہے ٹیم میں اس شاکھ آپ نے دیکھو اس کو کیسے مار پڑھی ہے اور ایسے لگتا تھا کہ کلپ سینڈر کا بھی بولر نہیں ہے تو اس کو آپ سال لے کے پھیدے ہیں تو اس کے بعد پھر دو ایک اور آپ کے سیم عجیوب کو لے کے جانا چاہیے تھا تو اس طرح یہ جو غلطیں کی ہیں اس کے بعد پھر فاس بولر جو آپ کا زمان ہے اس کو ریزرگ میں آپ نے کر دی ہے اور اس کے بعد پھر دوسرے فاس بولر جو ابھی کھیلے ہی ہیں تو ان کو آپ نے ٹیم میں لے ہیں تو یہ ساری چینجز جو کی ہیں اس کے بعد بیٹنگ کر دیرنے پہر جو ماہاں کا پیچھے نہیں چھوڑ رہے وہ پہلے بھی اشک آپ بھی آپ دیکھ لیں کس طرح ڈیزارسٹر ہو رہا ہے اور اس کو پھر لے کے آگئے ہیں اس کے بعد میں بیچ سینٹر میں کہوں گا کہ بیچ میں یہ جو آپ کے تھوڑے تھوڑے کوئی تھوڑا بولنگ کروالو اب اس کا ہر ریگولر سپینر ہے ہی نہیں اس کے بعد جو آگا ہے وہ بھی ریگولر سپینر نہیں اور اس طرح یہ آپ سپین کروالے ہیں اس کے بعد آپ کا جو مین سپینر آپ کہتے ہیں یہ شہداب اس کی آپ بولنگ دیکھ لیں یہ نو ٹیموں کے خلاف یہ ویٹرن لے جاتا ہے اصل ٹیمیں آتی ہیں تو اب اس کو جید کر چکی ہیں تو اس کو آپ کیسے مارتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس نواز ہے نواز کا ٹرن نہیں گئے ہوتا دوسرے لوگوں کا اسی پہ میں نے دیکھا سری لنکا کہ بولر جوڑا لیکسپینر تھے بڑا بڑا ٹرن کروا رہے تھے یہ اسی پیچ پہل ہے اس کا ٹرن نہیں ہوا تو پھر سرفاز بھئی سرفاز بھئی پھر میں یہ سمجھو بھی اینو زیرہ بھی اور قمر دیفی صاحب بھی آپ سے سوال کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ان کو میں تھرو کروں پھر میں یہ سمجھوں کہ جو آپ جیسی شخصیت ہے جو ماشاءاللہ اس کو ضرورت بھی تھی پاکستان کرکٹ بورٹ کپ آپ کنسلٹنٹ ہو گئے ہیں تو ورلڈ کپ میں پاکستان جیتے یا ہرے اس سے قطع نظر بہت بڑے ایک اور ہالنگ ہونے والی ہے آپ مجھے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا پوچھا ہے میں نے سر سوال یہ کیا کہ اس طرح بھی آپ خود بھی انیلائز کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ٹیم کی سٹرنگ کیا ہے اور ویکنس اس میں آپ ہمیں زیادہ انیلائز کر کے بتا رہے ہیں تو ہار اور جیت سے قطع نظر آپ جیسی شخصیت کی موجودگی میں جو آپ کنسلٹنٹ ہیں زکر شرف صاحب کے پی سی بھی گئے تو کیا میں یہ سمجھوں اس سے کہ کیا پھر ورلڈ کپ کے بعد ٹیم میں بہت زبردست اور بہت بڑی اوور ہالنگ ہونے والی ہے نہیں دیکھیں ٹیم کے اندر تو آپ کی نہ ہی مجھے گولنگ نظر آ رہی ہے کوئی اتنی اوٹسٹیننگ ہے نہ ہی مجھے فیزیکل پیڈنج ہے اس کے اوپر سوال اب بھی آنے ہے کہ کون فیٹ ہے کون نہیں ہے آپ دیکھیں لات میچ میں فریدی جا کے بار پیار گیا چھے وروں کے بعد پورے داس اوور ہی نہیں کر سکا اور یہ جو چاہ چاہ روور کے بولر بنے ہوئے ہیں یہ پیس میچ میں اور لمی بولنگ کے اب رہی نہیں گئے ان کو تو یہ اب اتنے اپنا پیسے کے لالچ میں چلے گئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم پیسہ لیں گے جوا کریں گے بار کے ملکوں میں جا کے تو ہمیں پیسہ چاہیے تو یہ سارا چیز لنکا دیکھیں جوئے کا گھڑ ہے وہاں جاتی ہیں وہاں کھیل کے آتی ہیں تو اس کے بعد ابھی جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم دو لیگیں بار کھیلنی ہیں اور پھر دو لیگیں آپ کیسے کھیلوگے آپ کا تو جو دومیسٹک سٹرکچر ہے اپنا آٹھ میچ آپ کے پرس کلاس کے ہیں چار روزہ اس کے بعد نو میچز آپ کے اوڈی آئی کی ہیں اس کے بعد ٹوینٹی پھر پیسل ہے پھر آپ پاکستان کے لیے بھی کھیلنا ہیں وہ بھی آن اینڈ آف آپ بار جائیں گے پیش میں آئی کیا دوسرے ہیں تو آپ کے پاس وقت کہا ہے کہ آپ بار جا کے دو لیگیں کھیلیں یہ سارا پلین جو ہے یہ بھوڑ کے کچھ چیزے لوگ جو ہیں وہ بار کے جو پلین لیاتے ہیں وہ ان کو لے کے کٹتے ہیں تاکہ ان کے بھی پیسے بنیں اور پریدوں کے اور جو فیشل ہیں وہ بھی موزن اٹھیں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے ابھی آپ دیکھیں رسنلی P10 جو UAE میں لوگ پکڑے گئے ہیں ICC نے علام کیا ایک دن کہ ایک اچھا زیادی جو اسلام بات یہ ہے لندن میں اب رہتا ہے اس کو وہ کہا جوا ہے اس کے بعد آٹھ اور لوگوں کو پاکستانی پریئر بھی تھے اس کے بعد خبر ہی بند کر دیا میں نے لیٹر لکھا ہے ایک خبر جو کی ہے اس کی انویسٹیگیشن کریں تو آپ سب سب ہوش ہیں یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں ایک گم گاب جاتی ہیں تو یہ میں کمگا اس لیے اور اس کے بعد میں یہ جو پاکستان دو سو اٹھائیس رنگ سے آ رہا ہے سریلنکہ میں وہ کیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سرفاز ناوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے مزید ڈسکرس کریں گے پاکستان کی نیدر لینڈ کے میچ کو اور اپنے دونوں معزید مہمانوں سے بھی ڈسکرس کریں گے مل دیکھ بریک کے بعد مل دیکھ بریک اور بریک پر جانے سے پہلے سرفاز ناوہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان کی ٹیم میں کیا ویکنس ہیں کیا اس کی سٹریندھ ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جناب پاکستان اور نیدر لینڈ کے درمیان کل میچ ہے کھیلا جائے گا اس میچ میں کیا امکانات ہیں اینو زیرہ بھی سوال کرنا چاہیے کورد ہے پھر آپ بھی سوال کرنا چاہیے اور آپ کا کیمرہ سرفاز ناوہ صاحب ساتھ ہے ہمارے جی سر فران سرفاز ناوہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی آپ نے ابھی خود ہی کہا کہ پاکستان کی ٹیم کے اندر کافی ویک لنکس ہیں اور اس طرح کی سیلیکشن ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی سو بہرحال سب سے پہلے تو یہ کہ آپ چیئرمن صاحب کے ساتھ موجود ہیں تو یقیناً آپ انہیں اچھے مشورے بھی دے رہے ہوں گے یقیناً جیسے کہ علی سلمان نے ابھی کہا بھی کہ کچھ اوور ہولنگ ہم دیکھیں گے فیوچر میں لیکن باہرحال ابھی اگر ہم پریزنٹ کی بات کریں تو کوسٹن میرا آپ سے یہ ہے کہ ناصر حسین صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جو نیدر لینڈ ہے وہ پاکستان کو ہرا سکتا ہے تو کیا واقعی ہماری ٹیم اس کنڈیشن میں ہے کہ نیدر لینڈ ہمیں ہرا سکتا ہے آپ اگری کرتے ہیں کیا ہمیں اس بیان سے ٹھیک ہے جی سرپرز بھئی نہیں نہیں نیدر لینڈ سے کچھے ہریں گے نیدر لینڈ کو اتنی پاکستان کی ٹیم کتنی نمبر ون ٹیم ہے اس وقت تو نیدر لینڈ سے کچھے میں ہرا یہ تو بڑا ہران خون بات ہوگی کہ نیدر لینڈ سر جب آئر لینڈ ہرا سکتا ہے سر جب آئر لینڈ ہرا سکتا ہے بنگلدی شرا سکتا ہے سبب بھے ہرا سکتا ہے سبب بھے ہرا سکتا ہے تو نیدر لینڈ نہیں نیدر لینڈ کے خلاف تو پاکستان کو چاہیے کہ ران ایوری جویتر پلس میں جانے کی میکسیمم پوچیز کریں کیونکہ ان کی جو تیم ابھی اب نیدر لینڈ کے کھیل کے آئے ہیں اور ان کو ساری میچر آئے ہیں حالا وہ کلوز آئے ہیں لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں آئے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ آسانی سے بیرنا چاہیے پاکستان کو انشاءاللہ جی ریفی بھئی اسلام علیکم سید کمردہ بات کر رہا ہوں سرفرا ساہب میرا دو سوالیں دو سوالیں ایک تو آپ نے ابھی کہا کہ نیدر لینڈ کو اچھے ایوریج سے دیجئے گا اور دوسرا کیونکہ آج نیوزیلینڈ نے گیارہ اشاریہ تین بولوں پہ سورن مار دیئے تھے انگلینڈ کو جو ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے دوسرا میں سوال یہ کروں گا کیونکہ یہ بیٹنگ یہاں پہ پیرڈائز کہا جا رہا ہے انڈیا کی جو وکٹس ہیں اس ورل کپ کے اندر بولرز کے لیے خاص سور پہ جو پیسرز ہیں ہمارے یا اور دیگر ٹیمز کے جو پیسرز ہیں ان کو کیا ایڈوائز کریں گے کون سی لیند پہ جہاں پر بال افیکٹیو رہے گا اچھے بیٹسپین کے لیے دیکھیں یہ بولر کی جو آپ نے بات کی ہے یہ تو پچھ دے کے آپ کو کرنا پڑے گا جسٹ اگر تو گراسی پیچھا ہے تو پھر شوٹ آف لیند تھوڑا کریں گے اور اگر تو بلکل ڈیڈ پیچھا ہے تو اس کو تھوڑا سا آگے رکھیں گے کیونکہ گینٹ شوٹ آف لیند کریں گے تو پول وغیرہ کٹ وغیرہ آسانی سے مار سکیں گے تو ایک کو یہ چیز ہے دوسرا کنڈیشن کیا ہے اس کے بعد کلاوڈی ہے یا سنی ہے یا پیچھ بلکل ڈرائی ہے اس کے اوپر آپ کی لیند مختلف ہوگی اور اس کے بعد بیٹسمن کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بیٹسمن بیک پور پہ کھیلتا ہے فرن پور پہ کھیلتا ہے اس کے بعد پھر یورکر کا بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یورکر بھی کرنے ہیں ٹورجلی ہنڈیا کے اور یہ ساری چیزیں تو میں کہوں گا کہ جو اب کوچ آپ کا ہے وہ ہے نہیں کوئج مکھی آسر صاحب براکے ہوئے تھے جعبی شہر اور تالی میرے ہے اس نے جوائن کیا ہے جوائن گیا یہ نجم سیکھی نے یہ جو تباہی تھی ہے کہ کوچ ہی پاکستان کا نہیں ہے اور کوئی موجود ہی نہیں ہے اس کے بعد پھر اب یہ اب اس کے بھی دیکھ لیں کہ جو باتیں ہونے چروہ ہوئی ہیں کہ بابر آزم کفتانی اچھنی کر رہا توس زید کے بیٹنگ یا بولنگ کے اوپر تمکید ہو رہی ہے ان کے ساتھ آپ کو ہی افیشل کو لگائیں جو اس کو گائد کرے کرکر کا معاملہ کیلہ تو نہیں ہوتا اسے ٹیم گیم اور مینیمین میں میں بھی ٹیم گیم ہے اندامام پال گئے جیس اچھا سرفانس بھئی اب بجھو ایک تیک دہ پھر بریک کے لئے جانا بھی ہوگا اور اس کو ختم بھی کرنا ہوگا اس ٹاپک کو یہ مطلب ہے کہ پاکستان کی ٹیم وہاں پہ کھیل رہی ہے آپ نے انڈیا کا جو ہے 79 کے ٹور پہ جب مستاق محمد صاحب تھے آپ انڈیا کے ٹور پہ نہیں جا سکے دیں انڈیا میں کیا پاکستان کو کوئی جس طرح جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا میں پاکستان کی ٹیم کو بڑا اچھا ویلکم کیا جا رہا ہے ان کو بریانیاں کھلائی جا رہی ہیں ان کی بڑی خاتر مدارات کی جا رہی ہیں آپ کو لگتے ہیں ایسے حالات ہوں گے وہاں نہیں وہ تو سارا ٹی وی کے اوپر اور پلیروں نے بتایا کہ انویٹیشن ان کو آئی ہے اور ترہ ترہ کے کھانے رکھے گئے ہیں بریانی اور دوسری چیزیں تو یہ تو مطلب کہ وہاں مسلمان بہت جا رہا نا تو ایدر آباد میں تو وہاں انہوں نے بیلکم کیا ہے جسے انڈیا کی نیندیں اڑ گئی ہیں لوگوں کی ہندووں کی اور وہ حران ہے کہ پاکستان کا اتنا بیلکم ہو رہا ہے اور بے شمار لوگ ائرپورٹ سے بھی آئے اس کے بعد جہاں بھی یہ جاتے ہیں بڑی دنیا ان کے کچھ سیلپین لے رہا ہے کچھ کار رہا ہے دیکھے لیکھے سار آخری میرا سوال ہے کہ پر یہ آخری سوال ہے کہ پر یہ ایرفان پتھان جیسے کرکٹر گوتم گمبر جیسے کرکٹر کیوں پیانات دے رہے ہیں جب اتنی محبت کا وہاں سے گھار ہو رہا ہے تو پاکستانی پیلری خلاف کیوں اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پر یہ دیکھوئی وہاں انہوں نے بیانا ہے انہوں نے چھتے تو نہیں کھانے ہندووں سے اب جو آپ دیکھیں مسلمانوں پر ظلم اور دوسرے مردوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو اس لیے وہ خموشی سے اگر ایسے بیان نہ دیں تو ان کے گھروں کو ہندو آگ بگا دیں وہ طعبہ گروہ موجود ہے اس لیے تو یہ وہاں تو مسلمان ڈر کے رہا دیں اگر یہ بیان دیں گے اپنا ہاک میں اور اس طرح کی چیزیں پھر ان کو ہندیا جو کرکٹ ان کی ہو رہی ہے ان کو بالکل فارس آگ دیں گے یہ ہندو بڑے متاثب لوگ ہیں آپ کو پتہ نہیں تو یہ میں کہوں گا کہ یہ بچارے درہ ہوئے فیسرہ کے بیان دے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوما سرفاز بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے اور پوری ورلڈ کپ کے دوران ہمارے ساتھ موجود رہیں گے رہے کہ جیسے گفتگو کرتے رہیں گے ورلڈ کپ میں کھیلے جانے والے میچس کے حوال اسے اینو زہرہ خمرز افیس صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں کنٹینوی کریں گے ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے انونٹر اور ریورسنگ بک سیپس اور فاز نواز صاحب جن سے گفتگو کر رہے تھے اس ورلڈ کپ میں کھیلے جانے والے میچ کے حوالے سے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھی ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا لیکن ہم بات کریں گے کل جو مقابلہ ہے پاکستان کی مشن ورلڈ کپ کا جہاں سے کل سے پاکستان اپنی کیمپین کا آغاز کر رہا ہے ورسز نیدرلینڈ اس کو ڈسکس کریں گے اپنے دونوں موزز مہمانوں سے ایفی بھائی کل پاکستان ورسز نیدرلینڈ نیدرلینڈ سے تو جتوارے پاکستان کو اس سے بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے وہ روحانی مامو نے کہہ دیا تھا نیدرلینڈ سے ہر سکتا ہے پاکستان یہ ناصر حسین جو کہتے ہیں بابر کی کپاڈ رائیو دیکھو بیوچ ہو جاؤ انڈیا ہوتارتے بابر بھول کے ورات کولی پکڑ لیا انہوں نے پیسے کی اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے وہ تو رمیز راجہ نہیں بھی پکڑ لیا اور پھر آپ انہیں سنی لیا ہوگا مزبا اللہ اس وقت سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں مزبا اللہ مزبا اللہ 2020 میں پاکستان کی ٹیم انگلینڈ لے کے گئے تھے اور ان کی جو کاؤنٹی کے لڑکے تھے ان سے وائٹ واش ہو کر آ گیا تھا پاکستان مزبا کھیل رہے تھے نہیں کھیل نہیں رہے تھے چار 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 میں آرہی ہیں مزبا اللہ نہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں جو مکی آرثر کو بیگ سیف کہہ رہے دے نا کہ مکی آرثر نظر مزی سیٹی نے پسا دیا اور ایسا کوش دیا جو موجود ہی نہیں ہے تو ان سے مام پہنچ گیا ہے نا دادرستے کہ بابا رازم اتنا زدیک افتان ہے زدیک افتان میں بولوں گا جو جس کو اپنی اپنی ہی لیے ہی کھیلنا ہے اور اپنی ہی رنس کرنے ہیں اس نے آپ نے دیکھ لیا ہوگا آج رچی نوویندرہ جس انداز سے یہ پاکستان نے پریکٹس کرائی ہے نا اس کو حریس نے کرائی ہے شاہین نے کرائی ہے انہی کو مارا تھا نا اس نے آج اس نے مارک فٹ کو مار دیا جو ایک سو پچاس کا وال پھکے گیا اس نے پھر کرس ووکس کو مار دیا اس کے بعد اس نے چاچا موینلی جو آپ سے ٹی ٹوئنٹی سیریز جیت کے چلے گئے تھے ان کو مارا پکڑ کے تو میں کہہ رہا ہوں آج نیوزیلینڈ نے سرپرائزز دے دیئے بابا رادم نے سرپرائز دینا ہے وہ سرپرائز آرے بینچ پر رکھتے ہیں اس کے بعد ان کو گلتے ہیں تو واپس آؤ کیونکہ تم پاکستان پاکستان کھیل لے کے اہل لے ہوں بہت سارے لوگ تو بابا رادم نے نیچے سے بھاگا دیئے کیونکہ یہ کرکٹ دیکھتے ہیں ایونٹ کی کرکٹ نہیں دیکھتے ہیں یہ ہمیشہ دو تین سال آگے کی دیکھ رہے ہوتے ہیں میں کب سے کہتا ہا رہا ہوں یہ جو اٹھارہ بیس لوگ جو جمع کیے میں بابا رادم نے کہ یہ میرا پولا پلیر ہے جس کو میں چاہوں گا کھلا لوں گا اس میں جو ان کی آنکھ کا تارہ ہے وہ ہی پاکستان کھیل پاتا ہے ان کی پچاس اوور کی ٹانگیں نہیں ہیں آج دنیا کہہ رہی ہے نہ شاہین کی نہ ہاریس رہو کی ان کی ٹانگیں نہیں ہیں بھئیہ یہ چار چار اوور کی گلوری والے بولر ہیں یہ وہ چھلتے ہیں چار اوور کھرانے کے بعد چوبیس بولے کھریں دھگ گئے بھی رہی ہے آپ دیکھ لیجئے پاکستان جب جب چاہالیس پہ چار پچپن پہ پچپن پہ پچ جب جب پاکستان نے شاہین نے شروع میں میکٹن لی اس کے بعد جب وہ آتا ہے آنی فیکٹیو ہوتا ہے کوئی بھی پکڑ کے مار رہا ہوتا ہے پکڑ کے اس کو تو میں یہی کہہ رہا ہوں جو ایفیکٹیو ہے وہ یہ کہ ان کو بیٹ اوور کھلاو ان کا فارمیٹ بناو ان کو سائٹ کر دو بس چیک ہے دیکھیں ورلڈ کپ کے بعد چینجی سار نظر آ رہی ہے نہیں دیکھیں ورلڈ کپ میں آپ کچھ بھی کر لیں آپ دیکھیں تین چار میچ تو پاکستان کے ایسے ہاں بھاگ بن کر رہے آپ کو پتہ جیت رہا ہے مگر اب جو کرنڈ فارم پاکستان کی ہے مطلب ابھی بھی یہ نمبر بن ہے آپ سوچئے کہ ابھی پندرہ دن پہلے تک نمبر بن تھے ابھی بھی نمبر بن ہے اور رونے اس بات کے نصیب نہیں ہے میرے پاس ابھی اس نے اچیف کیا کیا ہے مجھے یہ تو بتاؤ انڈر اچیور بولر ہے ابھی بھی پچاس اوور پورے نہیں کھیلے بک سیف نے جو اہم بات کریے وہ یہ کریے کہ دو لیگوں کی اجازت ان سے واپس لے لی جائے اور ان کو ڈومیسٹک کھلاو پاکستان بچے کالے ہوگا میرے کھل کھل کے پاکستان کب کلا ہوگے جن کے پاکستان کھلے ہیں بھائی فارمیٹ کھلنے کی پجاس ہوگا دو مستک کھلنے لے پلیر ہے اور انٹرنیشن کھل پاکستان کھلنے کے لائس نہیں اسکے بسر بکل گئی رو نا انٹرنیشن کھل کھلنے کیونکہ بابر اسپے انگلی رکھے گا وہی گھوڑا چلے گا بھلے پاکستان کھلی نہیں بیٹنگ اور بولنگ جس طرح ہماری بیٹنگ جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے اوپر سے نیچے تک جو میڈل آرڈر میں اور لور آرڈر میں جو ہے وہ سٹیپ اپ کر رہے ہیں ہر بندہ ہر بندہ ہر پلئیر جو ہے وہ سٹیپ اپ کر رہے ہیں تو یہ گوڈ سائن ہے پاکستان ٹیم کے لئے اور میرے لئے تو ہم کوشش کریں گے کہ اسی مومنٹم جو ہمارا کونفیڈنس ہا اس کو لے کے چلے ناظرین یہ بابا رازم کی گفتگو جو کل کریں گے یا آگلے آنے والے میچز میں کریں گے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں پروڈکشن ٹیم یہ کلپ سمال کے رکھ لیں کہ ہم پندر سے بیس رن شارٹ رہے ہیں ہماری پارٹرشپ نہیں لگ سکی دیپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ میرا کلپ سمال کے رکھ لیں کیونکہ یہ ہر میچ میں ہمیں تقریباً کام آنے والا یہ کلپ این آپ نے گفتگو اسے نہیں بیٹنگ بھی جاندار ہے بولنگ بھی شاندار ہے اور بس کیا کہ سکتے ہیں دیکھیں یہ وہی باری بات ہے کہ ہم نے ڈومینٹ کیا ابھی سے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ڈومینٹ کرنے کے لیے امید یاکل کے میچ میں کہ نیدرلینڈ پاکستان کو ٹف ٹائم دے گا پاکستان آسانی سے جیت جائے گا پاکستان کس سٹیڈیجی کے ساتھ جائے گا فل سٹریند کھلائے گا کیا کرے گا باکستان دیکھیں جہاں تک ابھی تک خالی بابر آزم کی یہاں پہ بات نہیں ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے بابر آزم کو اتنے ہی کیا آثورٹی ہے کہ مکی آرثر ہیں وہاں پہ اب انزمام چلے گئے ہیں آپ کے پاس آپ کے کوش بیٹھے ہوئے ہیں کوئی وہاں پہ ان کو پوچھنے والا بتانے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ نے سیکنڈ وارم اپ میچ میں کیسے سعود شکیل کو ریسٹ کروا دیا اتنا ریسٹ کروا دیا انہوں نے کہا کہ بھائی ہوتل سے باہر نہ آیا اور تم دکھو گے نا مجھے ایسے وہ لگتا ہے کہ محمد حارس کو رکھا وا ہے وہ ریزوان کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ سفر آزم کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور اب بابر کی حرکتوں کی وجہ سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سعود شکیل سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں انہوں نے صرف ایک وارم اپ میچی تو کھیلا تھا جب انہوں نے اتنا اچھا کھیلا تھا آپ کو ان کو کھلانا چاہیے تھا اور جب آپ نے محمد حارس کے لیے پرمیشن نہیں تھی تو وائی نوٹ ابرار ابرار کے لیے آپ وہ لیتے سو کل کے جہاں تک میچ کی بات ہے کچھ نیا نہیں ہونے والا وہی ٹیم آپ کو دکھائی دے گی انہیں کو کھلایا جائے گا اسامہ میر مجھے نہیں وہ لگ رہا ہے وہ کھلیں گے اسامہ نے اچھی بول گی وارم اپ میچ میں وہ ہمارے ہاں اچھا برا کرائیٹیریا نہیں ہے ہمارے ہاں کرائیٹیریا وہ ہے جس کو دکھانا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں شادہ آپ کو دکھانا تو ان کو فورت نمبر پہ بھیج دیا سلمان علیہ آگا کو بھیج دیا آپ نے وہ پھر بھی دس رن بنا کے آؤٹ ہو گئے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں وارم اپ میچز میں بھی کوئی بولنگ آپشنز نہیں آزمائے گئے آپ اسٹیلیا کو دیکھیں اسٹیلیا نے ہمارے خلاف یہ جو بابر پچھو رہے ہیں وارنر نے بولنگ کر دی سمیتھ نے بولنگ کر دی اور ہم نے اناس ساوچکیل سے کروائی نہ افتخار احمد سے کروائی اور تو رزوان جب ہم نیوزیلینڈ سے میچ ہار گئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے ہم ہار تو گئے ہیں لیکن کیونکہ آپ دیکھیں پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ شاہین نے نہیں بولنگ کی افتخار نے نہیں کی شاداب نے نہیں کی تو مطلب یہاں بھی آپ اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہو اچھا ایک تیری اور بھی کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ پوری ٹیم پوری جو ٹیم وہاں پہ کھیلنے گئی ہے یہاں سب بیٹھ کے سپورٹ کر رہے ہیں پوری قوم دعا گئے کہ پاکستان کی ٹی مچھے کے لئے وہاں پہ میں چھانے دے کہ بڑے لیٹر موڈ پہ ہمارے پلئے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم بریانی کھا رہے ہیں اس لئے تھوڑے سے سست ہو گئے ہیں پہلے آج جب بریانی منہ تھی کہ بریانی نہیں کھایا گا کوئی بھی وہاں جا کے بریانی کھانی شروع کر دی اور سست ہو گئے وہاں پہ جا کے علی یار مخال میں ان لوگوں نے لگایا ہے تماشا وہاں بھی بابا رازم کی میں آپ کو لیٹس جو ڈرامے کرتے ہیں دیکھیں ان کے بعد لوجک کوئی نہیں ہوتی ان کے بعد لوجک کیا آتی ہے یہ اس مچ میں جو ہم نے غلطی کری ہے نا اگلے مچ میں دوسری کریں گے اس کے بعد جو مچ آئے گا پھر دوسری کریں گے ہی بات کرتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں چار نمبر پہ اچھا کھیلوں گا یہ میری یہ میری خواہش ہے اس پلیٹ میری خواہش ہے مگر اب منیجمنٹ مجھے جہاں کھلا ہے اگلے میچ میں رزوان چار نمبر پہ آکے کھلنی شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ سہوش شکل کی بات کریں کچھ لوگ میں نے سنیا ہے کہ سہوش بھائیہ اس پر کیوں ذمہ داری ڈال لے ہو اس کو جب تم نے کھلایا ہے نہیں اس کو کب سے لیے گھوم رہے ہو تم صرف دکھانے کے لیے یعنی کہ یاد ہے مجھے سہوش شکل کو جب آناؤنس کیا اندبام اللہ نے تو یہ کہہ کے آراؤنس کیا تھا یہ صرف جو ہے نا اخوانستان شیریز کے لیے پھر پتہ نہیں کس نے کہہ دیا میرے خیال میں شاہر راچیل لدیب نے کہا ہوگا کہ بھائی اس کو لے جاؤ یہ کام آ جائے گا سیدھی سی بات یہ ان کو کرکٹ دیکھ رہے ہیں یہ ورلڈ کپ کے بات کی کیونکہ انہوں نے اپنے بچے کھلانے اپنے رشتیدار کھلانے کک بیک کٹ کمیشن والی جو سرفراز آمادہ بھی کہہ کے کہہ تھے ان کو وہ کھلانے ہیں ان کو اس بات کی بلکل خواہش نہیں ہے کہ پاکستان جیتے جیت جاتا ہے تو یہ پتاتا ہے ہم نہ ہوتے تو جیتتا ہی نہیں پاکستان جب جب بڑی ایونٹ میں گیا ہے انڈرڈو گیا ہے یہ نمبر ون گیا ہے مجھے در یہ ہے کہ ان کا نمبر امبر بھی نہ چھن جائے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں پرفارمنس بیس ان کی سینٹرلی کانٹیکٹ ہونے چاہیے ان سے تمام احزاز آج چھل لینے چاہیے کہ تمہیں سخابل ہی نہیں ہوگی پاکستان کے نام پہ بیٹھ کے ڈرامے وازیہ کرو ڈرامے وازیہ مطلب تمہارے پاس کرکٹ بتانے کو نہیں ہے کہ تم بتاؤ گے بھائیا یہ ہرگے ایڈمنٹ بھی نہیں کرتے نا اپنی ہاتھ کسی کو کسی بٹا ابھی کیا آپ نے چلایا تھا کیا بولا ہم نے ڈیفرینٹ کرنے کی کوشش کری ابھی کیا گھنٹہ ڈیفرینٹ کرنے کی کوشش کری تم نیچے آئے نوے رن مارے اس کے بعد چلے گا ہے مطلب تم بھائی ہے تو جتا کے جاتے بھائی میں جیتنا ایک ریفرنس ہوتا ہے کہ آپ جیتنے کی طرف جا رہے ہیں آپ جیتنے کی طرف جا ہی نہیں رہے جا جیتنے کی طرف جا رہا ہے وہ نیوزی لینڈ نے اسے بتا دیا اچھا این ابھی اربجان سکھ نے بھی کر کے اپنے فائنل میں پاکستان کی ٹیم کو نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ پاکستان اتنی کمزور ہے کہ سیمی فائنل تک نہ پہنچ سکے ہم نہیں دیکھ رہے تو وہ کیسے دیکھیں گے آپ دیکھیں جو بات کی جاتی ہے وہ کرنٹ پرفارمنس پہ کی جاتی ہے آپ اگر ہمارے اوپنرز کو دیکھ لیں وہ فارم میں نہیں ہے آپ اگر ہمارے سپینرز کو دیکھ لیں وہ پریشان حال ہے چکر لگا رہے ہیں گولگول آپ اگر ہمارے فاسٹ بولرز کو دیکھ لیں ان کو سمجھ نہیں آرہی ہے کہاں تو ہم ایک نمبر سے ایشیا کپ میں نمبر ون گئے تھے وہی بات ہے نا کہ جب آپ لمبا فارمیٹ کھیلیں گے ہی نہیں آپ نے ویسٹن ڈیز سے بھی کم او ڈی آئی کھیلے ہوئے ہیں آپ نے لیگز کھیلنی ہیں آپ نے ٹی ٹونٹی کھیلنی ہے ڈومیسٹک کے رسپیکٹ نہیں ہے سرفراز یہاں پہ ڈومیسٹک کے اندر ڈبل سینشریاں بنا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ہنڈر پلس کے ایوریج کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں اور وہاں پہ محمد حریس ہیں جب آپ اس سٹریٹیجی کے ساتھ کھیلیں گے اور جب آپ کے پاس کے پول اف پلیئرز جو ہے آپ مجھے یہ بتائیں ہمارے بس چار فاسٹ بولر ہیں اگر کوئی ایک بھی انفٹ ہو گیا تو کیا ہوگا پھر انڈیا کے پاس پانچ ہیں چھے ہیں یہ بس سیکھتے ہی جا رہے ہیں ہم نے چار میرے خیال سے دو آئی سی سی کے ٹورنمنٹ دو ایشیاں کا ہم نے سائٹ پہ لگا دی ہیں سیکھنے کے اندر تو جب ہمیں بینگ پاکستانی اگر میں بات کروں مجھے یہاں پہ ڈر ہے اس چیز کا ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کرے دوبارہ قدرت کا نظام چلے بارشیں ہوں اور ہم پہنچ جائیں تو وہ تو پھر ایک بالکل ایک کرکیٹر ہے ہم تو زیادہ سمجھا رہا ہوگا ٹھینکی سو مجھے ٹھینکی سو مجھے اس کے علاوہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ سرفاز نواز صاحب بھی آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ تھے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے جی سپورس اپنا قیمتی وقت دیا آج کے لئے پر ستنے انشاءاللہ کل پاکستان ورسز نیدرلینڈ میں چھے کھیلے جاگا اور امید ہے کہ اچھے نوٹ کے ساتھ ہم پرائیم کا آغاز کریں گے پاکستانی پرفارمنس اچھی ہوگی کیونکہ بہت اور پاکستانی اور سپورس لور ہم سب کی خواہش ہے کہ پاکستان کی ڈیم اچھا کھیلیں یہ جتنی بھی تنقید ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے تنقید برائے تنقید کسی کا بھی جو ہے وہ پرپس نہیں ہوتا کہ وہ تنقید برائے تنقید کریں ہم سب پاکستان کا سب جلالی پرچم بلند اور اوچہ اور اوپر دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان نام روشن دیکھنا چاہتے ہیں اسی لئے ہی سب باتیں کرتے ہیں کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ملتے ہیں کل علی صلی اللہ علیہ وسلم پوری پروڈکشن ڈیگ بھی ازادہ دیجئے آپ پہ بہت خیال رکھیں اللہ حافظ